سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی ویو اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے عمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور ارام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی اور خوشی کا سامان موجود ہے سونے چاندی موتی اور جوائرات کے لب میں جوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کی خوبصورت و نفیز خیمے لگے ہوئے ہیں ہر طرف ترہترہ کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شادا اور سایدار درختوں کے باغات ہیں اور ان باغوں میں شیری پانی نفیز دودھ امدہ شہدگی نہریں جاری ہیں ترہترہ کے بہترین کھانے اور ترہترہ کے پھال فروٹ صاف سترے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں آرہ درجے کی رشمی لباس اور ستانوں سے بھر کر چمکتے اور چگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی اور جوائرات کے زیورات اونچے اونچے تخت ان پر گریچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسنادیں لگی ہوئی ہیں عیش و عشرت کے لیے ہو رہے ہیں جو انتہائی حسین و خوبصورت ہیں جنت میں ہر قسم کی بے شمار راہتیں اور نعمتیں تیار ہیں اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ ہم جنت کے تمام نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جنتی لوگ بلا روکتوک اور ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوس ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑھ کر یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا جنت میں نہ نید ہے گی نہ کوئی مرز ہوگا نہ برا پائے گا نہ موت ہوگی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے مگر ان کو پشاپ پخانا کی حاجت نہ ہوگی نہ ہو سکیں گے نہ ان کی ناک بہے گی بس ایک دکار آئے گی اور مشکے سے زیادہ خوشبودار پسینہ بھی آئے گا اور کھانا پینا حضم ہو جائے گا جنتی ہر قسم کے فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زہمتوں سے محفوظ رہیں گے ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور اسرت کی فضاوں میں شادو آباد رہیں گے اور ترہ ترہ کی نعمتوں اور ترہ ترہ کے لذتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے جنت کہاں ہے جنت ساتویں اسمان کے اوپر ہے کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے کتنی جنتیں ہیں جنت کی تعداد آٹھ ہے جن کے نام یہ ہے کہ دار الجلال جنت کا پہلے نام ہے جدار الجلال دوسری جو جنت ہے اس کا نام ہے دار القرار اور تیسری جنت ہے اس کا نام ہے دار السلام چوتھے ہے جنت ادن اور پانچویں نمر پہ ہے جنت الماوہ اور ہے جنت الخالد جنت الفردوس اس کے بعد ہے جنت النعیم جنت کی منزلیں حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان ایک سو ایک سو برس کی ڈھا ہے جنت کے فاتک حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے فاتک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازوں کے درمیان چالیس برس کا راستہ ہے مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان فاتکوں پر حجوم کی کسرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی جنت کے باغات اسلامی کتابوں میں متعلق کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ مومن جب جنت میں جائے گا ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درفت ہوں گے اور ہر درفت پر ستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے کی چڑائی مشرف سے مغرب تک کی برابر ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درفتوں کے تنے سونے کی ہیں جنت کی عمارتیں جنت کی عمارتوں میں ایک انٹ سوڑے کی اور ایک انٹ چاندی کی ہے اور اس کا گارہ نہایتی خوشبتدار مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکود ہیں اور اس کی ڈھول زافران ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاکود کی اور بعض زامرد کی ہیں جنت کی نہریں اور ہوزے کوسر جنت میں شیری پانی شہد دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں جب جنتی پانی کی نہر میں یہ پییں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی اور نہ جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی طوانہ ہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاہر نہ ہوں گے اور جب شاید کی نہر میں پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی ملے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے اور جب شراب کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسا نشات اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ گمگین نہ ہوں گے یہ چاروں نہریں ایک ہوز میں گر رہی ہیں جس کا نام ہوزے کسر ہے یہ ہوز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہوزے کسر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن میدانیں میشر میں لائے جائے گا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوز سے اپنی امت کو سراب فرمائیں گے جنت کے چشمیں ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمیں بھی ہیں جو انسان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہیں ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بڑھا بڑھا ہو کر وفات پائی ہو ہمیشہ جنت میں اس کی عمر تیس ہی برس کی رہے گی اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا جنتیوں کی بیویاں اور خادم ادنا درجے کے جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہتر بیویاں ملیں گی اور اس کے لیے موتی اور یہود کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گرہ گرہ جائے گا جتنا کہ جابیہ اور سنان کے دو شہروں کے درمیان فیصلہ ہے ہوروں کا جلسہ اور گانا جنت میں ہوروں کا جلسہ ہوگا جس میں ہوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنانا ہوں گی ہم چائن میں رہنے والیاں ہیں ہم چائن میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگی نہیں ہوں گی ہم کش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی نراز نہیں ہوں گی مبارک باد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں جنت کے بازار ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم خدا کی قسم حسن جمال میں بہت بڑھ گئے ہو تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے جنت میں اللہ کا دیدار ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے خدا کا ایک منوطی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت ابھی تمہارے لیے اللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے کیا اللہ نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا ہے تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں پھر ایک دم جنتی لوگ اللہ کا دیدار کر لیں گے تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما آمین اگر آپ لوگ ہیں آپ کے تار اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل ایک اکم ضرورن کیجئے سیکھیں گے ہم کا کچھو بھی نہیں آنے والی ویڈیو ہوگی اس کا بدلی نوٹفکیشن آپ کو اس کی اترابی